بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں روحانی وظیف کا چینل اختر انفرمیشن اگر کسی کے اولاد نہ ہوتی ہو اور ہر طرف سے لوگ تانے دیتے ہو اور ہر شخص نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہو تو اس کے لئے یہ عمل بہت مجرب اور آزمودہ ہے اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ گود اولاد سے بھر جائے گی اور اولاد کا سلسلہ قائم ہوگا وہ عمل یہ ہے ایک سورہ خنار کنداری حریدے وضو کر کے اس کو دھو کر اس کے چار ٹکڑے کر لیں ٹکڑے اس طرح کرنے ہے کہ ٹکڑے الگ الگ نہ ہوں بلکہ آپس میں جڑے رہیں یعنی اوپر کی طرف سے کٹے لیکن نیچے کا حصہ آپس میں ملا رہنے دیں اس کے بعد کسی نیک نمازی سے سورہ یاسین شریف اس طرح سے پڑھوائیں کہ پہلے مبین پر پہنچ کر انار پر دھم کریں اس کے بعد دوبارہ پڑھنا شروع کر دیں اور دوسرے مبین پر پہنچ کر انار پر دھم کر کے اس کے بعد پھر پڑھنے شروع سے پڑھنا شروع کریں اور تیسرے مبین کو پڑھ کر انار پر دھم کریں اس طرح سات مبین پڑھ کر انار پر دھم کریں اس کے بعد شروع سے سورہ یاسین پڑھنا شروع کریں اور پوری سورہ پڑھ کر انار پر دھم کریں اور اس کو باعفاظت رکھ دیں رات کو میاں بیوی خلوت کرنے سے پہلے ایک 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 ٹکڑا میاں کھالے اور ایک ٹکڑا بیوی کھالے پھر خلوت کر کے ایک ٹکڑا میاں کھالے اور دوسرا ٹکڑا بیوی کھالے انار کے دانے کھانے کے وقت ہی انار کی پھانک سے نکالے پہلے سے نکال کر نہ رکھیں اس عمل کے کرنے سے پہلے ایک پاؤں بھنے ہوئے چنوں کی دال اور ایک پاؤں کشمچ سات مصوم اور نابالک بچوں کو تقسیم کر دیں انشاءاللہ اولاد زندہ رہے گی اگر کوئی شخص بیمار رہتا ہے اور مختلف مراز نے گیر رکھا ہے اور سر چکراتا ہے علاج پر علاج ہو رہا ہے لیکن فائدہ نہیں ہو رہا تو اس کے لئے یہ عمل بہت مجرب اور تیز ہے ایک بوتل پانی پر باوضو پندرہ سو بار سلامن قولن من رب الرحیم پڑھ کر دم کر کر رکھ لیں اول اور آخر گیارہ گیارہ بار دروشی پڑھیں اس کے بعد اس پانی کو اکیس دن تک بلا ناغہ صبح کو نہار مو رات کو سوتے وقت ایک ایک گھنٹ پانی پی لیا کریں اسی پانی کے چند کتے سیدھے ہاتھ کے تھیلی پر رکھ کر دونوں ہاتھوں اور چیرے پر مال لیں انشاءاللہ تمام بیماریوں سے نجات ملے گی اور جلد صحت حاصل ہوگی جادو کے لئے اگر کسی پر کوئی شخص صفلی جادو کراتا رہتا ہو جس سے کاروبار تباہ ہو گیا ہو اور صحت برباد ہو گئی ہو اور ہر قسم کے ڈاکٹر اور کیمی علاج سے فائدہ نہ ہوتا ہو تو اس کے لئے پانچوں وقت یعنی ہر نماز کے بعد سورہ فلک اور سورہ ناس مکمل تین تین بار پڑھ کر اپنی دونوں ہاتھوں کی اتھیلیوں اور انگلیوں پر دم کر کے دونوں ہاتھ تمام جسم پھیر لیں بدر کا کوئی حصہ ہاتھ پھیرنے سے نہ رہ جائے تو انشاءاللہ سہر جادو سفلی نجات جنار سے محفوظ رہے گا اور اگر مبتلا ہو جائے تو ان صورتوں کی عمل کی برکت سے تمام سہر سفلی جادو اور جنار سے کامل نجات حاصل ہو جائے گی اور جادو کرانے کا عمل ضائع ہو جائے گا دیکھتے رہیے روحانی بزائف کا چینل اختر انفرمیشن مجھے